السلام علیکم کیا حال چالے ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیخہیت سے ہوں گے مزی میں ہوں گے اور کلاسک انٹرینمنٹ چینل پہ آنے والے نوبلز کو پڑھ کے اپنے دن کو بھرپو طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے جیسے کہ کلاسک انٹرینمنٹ چینل آپ سب کے لیے لے کر آتا ہے بہت ہی مزے مزے کے نوبلز جس میں ہوتا ہے سسپینس، رومانس، لاو سٹوریز اور بہت کچھ ایسا ہی ایک نوبل جس میں ہے سسپینس اور ایک بہت ہی مزے دار سی سٹوری ہے جو کہ آپ لوگ بہت شوق سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس میں کمال رائٹر کا ہے کہ رائٹر نے اس کو لکھا ہی اس انداز میں ہے کہ وہ آپ کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جی ہاں بلکل ٹھیک پہچانا آپ نے اوہ سوری سوری میں نے اپنا تعریف تو کروایا ہی نہیں پس سے آپ لوگ میری آواز سے تو پہچان نہیں کریں گے کہ میں کون ہوں چلیں پھر بھی میں بتا دیتی ہوں جی ہاں میں ہوں آپ کی طوبہ کاملان اور میں لکھر آئی ہوں آپ کے لئے نوبل جہاں ہیں ازان اور الہینہ کے بیچ بڑھتی ہوئی دوریاں اور الہینہ کی محبت کیا ہوگا آگے ان لوگوں کا کہ الہینہ کیا اپنی محبت کا یقین دلا پائے گی ازان کو اور ازان کیا بتا پائے گا کہ ان دو سالوں میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ اتنا پتل گیا یہ تو ہم آگے پڑھیں گے تو ہی جانیں گے کہ یہ راز کب کھلتا ہے تو میرے خیال سے اب ہو گئی ہیں بہت ساری باتیں اب ہم شروع کر دیتے ہیں اپیسوڈ سکسٹین تو جناب اپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سہمیشہ کی طرح کی ریکیسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ایسی مزے مزے کے نوولز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نوول دریائینا عشق اپیسوڈ سکسٹین علینہ کے گھر سے جانے کی خبر ملتے ہی وہ کمال ہاؤس آیا تھا آفیس کا کوئی ضروری کام گھر سے ہی نپٹا کر اپنی ضروری چیزیں لیتا وہ مری کے لیے نکل گیا تھا وہ جانتا تھا کہ مری میں رہتے ہوئے علینہ سے دور رہنا زیادہ مشکل ہوگا اور آجزہ پیکم کے سامنے وہ ایسی کوئی بات کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا مگر اسے یہ بھی لگا تھا کہ علینہ لاشاری جیسے انہ پرست اس کے ایک باپ دھت کرنے پر شاید ہی دوبارہ کمال ہاؤس آئے گی مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب جو علینہ لاشاری اس کے سامنے ہے وہ ازان لاشاری کے لیے اپنی انہ سے بھی دزبردار ہو سکتی ہے جیسے کیسے اسے اگلے دو دن مدی میں گزارنے تھے اور علینہ لاشاری کو خود سے اور آئیزہ بیگم سے بھی دور رکھنا تھا وہ اگلے دو دنوں اور آنے والے واقعات کو سوچتا گاڑی چلاتا اپنی منزل کے جانب ہوئے سفر تھا مراش لاشاری سے ملاقات اور ان کا ردی عمل آج کل اس کا سب سے اہم مسئلہ تھا انہی سوچوں میں وہ مدی کی حدود میں داخل ہوا تھا جہاں ایک بار پھر بادلوں نے دیرہ ڈال رکھا تھا جس کی وجہ سے سورج وقت سے پہلی روپوش ہو چکا تھا مریدی کی بل کھاتی سڑکوں پر ہر گزرتے وقت کے ساتھ اندھیرہ بڑھ رہا تھا راستہ ویران تھا اور تاری کی پھیل چکی تھی وہ اپنی رفتار سے گاڑی آگے بڑھائے جا رہا تھا جب اس کی نظر کچھ آگے کھڑی ایک گاڑی پر پڑی جو این سڑک کے درمیان میں کھڑی تھی ماتے پر بل ڈالتے ہیں اس نے گاڑی کے رفتار کم کیوں اور اگلے ہی پر اس گاڑی کا دروازہ کھول کر علینہ اللہ شاہدی بہار نکلی تو بے ساکتہ اس کے پیر نے بریک پیڈل پر دباؤ ڈالتے گاڑی کو رکھ دیا تھا گاڑی سوران سڑک کے درمیان روکے وہ ششوپن کا شکار اٹھ کر دیکھ رہی تھی کچھ آزان پر غصہ تھا اور کچھ اپنی گاڑی کے بیوہ خراب ہونے پر الجن اس وران علاقے میں گاڑی روکے کھڑی علینہ اللہ شاہدی جیسے کانفیڈن لڑکی بھی اندر ہی اندر کھبرا رہی تھی اندھیرہ اپنے پر پھیلات چکا تو گاڑی کی بیٹری اس بری طرح ڈالتے ہو گئی تھی کہ وہ ہیڈ لائٹ جلانے کی پوزیشن میں بھی نہیں دی اس لئے اس وقت اندھیرے میں فون کی لائٹ جلائے خوف زیادہ سے ہرد کے دیکھ رہی تھی ایک طرف پہاڑ تو دوسری جانب خوفناک کھائی علینہ اللہ شاہدی دلی دل میں کسی مسیح کی آمد کی دعا کر دی وہ اب اس گاڑی میں آن بیٹھی تھی اس کے پاس فقط ادھیرہ کا نمبر تھا جلسہ بند آ رہا تھا آج کافی دیر سے وہاں سے کوئی گاڑی بھی نہیں گزری تھی موسم بھی کچھ کچھ سرسا تھا کافی دیر انتظار کے بعد جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے کنزہ ویگم کو کال کر کے مدد مانگنے کا ارادہ کیا وہ کچھ وقت سے یہاں رہ رہی تھی شاید وہ کسی سے کہہ کر علینہ کی مدد کا انتظام کر دی تھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھی جب بیک وی مرر سے اسے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائرز دکھائی دی تھی اس کے دل میں ایک امید جا گی تھی گاڑی آہستہ آہستہ آگے آئی تھی اور پھر ایک دم رک گئی وہ فورا مدد کی حسول کی نیل سے گاڑی سے نکلی تھی اور اگلے ہی پل جو شخص گاڑی سے باہر آیا اس سے دیکھ کر علینہ نے سکون کا سانس لیا تھا تینک گاڑ آزان تم آگئے میری گاڑی خراب ہو گئی ہے وہ مطمئن انداز میں کہتی آزان کے جانب آئی تھی جو اب بھی بکڑے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اس سے علینہ کا یوں اکیلے سفر کرنا بلکہ ٹھیک نہیں لگا تھا وہ بھی ایسی جگہ پر اگر اس کی جگہ کوئی غلط انسان یہاں آ جاتا یہ علینہ لاشاری کے ساتھ کوئی حاصل پیش آ جاتا تو علینہ لاشاری جیسی لڑکی کسی کے لیے بھی جیک پاٹ ہو سکتی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ علینہ کی اس حرکت کی وجہ وہ ہے وہ الٹا اس پر غصہ کرتا رہا تمہاری گاڑی ہی نہیں تمہارا دماغ بھی خراب ہو چکا ہے علینہ لاشاری درشت لہجے میں کہتا وہ علینہ کو چوکنے پر مجبور کر گیا بھلا اس نے ایسا کیا کیا تھا جو آزان اس سے ایسے غصہ ہو رہا تھا یہ وقت ہے کہ ایک اکیری لڑکی کا ایسے خطرناک سڑکو پر سفر کرنے کا کھولتے لہجے میں اس نے علینہ سے سوال کیا تھا تو کیا کرتی سب نے کہا تم مریض چلے گئے ہو اب مجھے تمہارے پاس آنا تھا اس لئے تنہائی اوق کا احساس ہی نہیں ہوا علینہ نے اس کے غصے یا خراب مرکوں خاطر میں لائے بغیر بے پرواہ انداز میں کہا تھا احساس ہی کی تو کمی ہے تم میں دو بدو کہتا وہ نظرے پھیر گیا تھا اب تمہارے اندر کا احساس کہاں چلا گیا تھا آزان جب تو مجھے وہاں کے لئے ان انجان لوگوں میں چھوڑ کے چلے گئے تھے اب کی بار علینہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخلہجے میں سفصار کیا تھا میں نہ تو تمہارا سیکیٹری ہوں اور نہ باڈی کار یا ڈرائیور جو مجھے ہر جگہ تمہارے ساتھ تمہارے آس پاس ہونا چاہیے دو یو گیٹ ڈیٹ درشتگی سے کہتا وہ علینہ کو گھورے جا رہا تھا علینہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی یوں جیسے اس کے غصے کی وجہ کو پرکھنا چاہتی ہو پھر اندرہ مسکرہات کے ساتھ اس کی جانبائی تھی گارڈین انجل تو ہونا جیسے بچپن میں جب مجھے چوٹ لگتی تھی تو سب سے پہلے کون آتا تھا آزان جب مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو بھی آزان اور جب میں لوگوں کے ساتھ غلط رویہ رکھتی تھی تو میری جگہ سعودی بھی آزان کرتا تھا جب میں غصہ ہوتی تھی تو کون میرا غصہ جھیلتا تھا آزان وہ آزان کی قریب آتی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتی اپنے دلکش مسکرہات کے ساتھ گزر وقت کی باتیں دھرانے لگی میں غلط تھا علینہ علیہ شادی تنزیہ مسکرہات کے ساتھ کہتا وہ کچھ پل علینہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا جہاں بہت سے سوال اور الجھنے حل کو لے لے رہی تھی تم امید کرتی ہو علینہ کہ میں اپنی وہی غلطیاں بے وقفیاں تاہایات دھراتا رہوں گا اب کی بار بات مکمل کرتا وہ رخ مڑ گیا تھا علینہ کی آنکھوں میں دیکھنے کی تاب وہ آج بھی نہیں لاسکتا تھا علینہ پر اس کے الفاظ حیرت و بیقینیں کہ نئے درباہ کر رہے تھے مگر فی الحال وہ آزان سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی تھی وہ بس آزان کے ساتھ اس کے آس پاس ہونا چاہتی تھی جس کے لئے اس نے ہر سوال ہر فکر اور ہر الجھن کو پسے پوچھ ڈال دیا تھا تم جانتے ہو آزان نہ چاہتے ہو بھی تم آج بھی وہی کر رہے ہو پہلے مجھے ہسپٹل لے کر جانا میرے لے کپڑے بھیجنا اور اب میری گاڑی کے خراب ہونے پر تم یہاں ہو میری مدد کے لئے وہ پھر سے چلتی ہو آزان کے سامنا جاہاں کھڑی ہوئی علینا کی باتیں اسے لا جواب کر رہی تھی وہ سچ کہہ رہی تھی مگر یہاں وہ بے بس تھا چاہ کر ہزار ناراضگیوں کے اور غصے کے باوجودیوں علینا کو مسئبت یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا خوش فہمی اچھی ہوتی ہے مثلہ شادی مگر شاید آپ بھول رہی ہیں کہ آپ میرے رستے میں آئی ہیں اور آپ کی جگہ سے کیاں کوئی بھی ہوتا تو میں اس کی مدد کرتا تنزی انداز میں سر جھٹک کر کہتا آزان علینا کی گاڑی کی جانے بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوتا گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا اس کے الفاظ میں چھپا تنز محسوس کر کے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی پھر سر جھٹک کر اپنی گاڑی کے ساتھ علیشتے آزان کو دیکھنے لگی اسی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا جہرے پر ڈھیروز انجید کی اور بے زالگی سجائے وہ علینا کو دنیا جہاں سے اچھا لگا تھا نہیں ہوگی میں کوشش کر چکی ہوں ہم تمہاری گاڑی میں چلتے ہیں علینا جو کچھ دیر مزے سے ہاتھ سینے پر باندھے سے کوشش کرتے دیکھتی رہی تھی کچھ دیر کے بعد بولی اس پر آزان نے ایک اچھٹی نگاہ اس پر ڈال کر اس کی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کے جانے پڑھا وہ علینا کو اپنے ساتھ لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا جمپ سٹارٹ کرنا پڑے گا وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا کہنے لگا اور اپنی گاڑی کے جانے پڑھا تاکہ جمپ لیڈز کی موجودگی کے تسلی کر سکے مگر شوہمہ ایک قسمت گاڑی میں جمپ لیڈز بھی نہ تھی اور ایسے میں علینا راشاری کی گاڑی کو جمپ سٹارٹ کرنے کا خیال فقط ایک خیال ہی رہا آج کا دنی منوز ہے گاڑی کے ڈگگی پٹکتے ہوئے ازان نے جنجلا کر کہا تھا میرے لئے تو بہت لکھی ہے کیونکہ مجھے میرا ازان واپس مل گیا علینا نے بے فکریت سے کہا اور ازان کی گاڑی کے بونر پر پر سکون انداز نے بیٹھ گئی جس پر ازان ایک کھالتی ہوئی نکار ڈال کر رہ گیا علینا کا پر سکون انداز اس کے اندر کا سارا اتمنان اقالات کر چکا تھا تمہیں رکھتا ہے کہ یہ سب مزاق ہے اس وقت اس ویران سڑک پر یہ سب ایڈوینجر لگ رہا ہے تمہیں یہ راستے یہ سڑکیں کتنی خطرناک ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے تمہیں علینا لاشاری یہاں ہونے والے حادثات لوگوں کو موت کے دھانے پر پہنچا دیتے ہیں اور کوئی قسمت والا ہی ان حادثات سے بچ پاتا ہے ازان اس کے مقابل جا کر کھالتی ہوئی نکاروں سے اسے دیکھتے ہوئی کہنے لگا ازان کے ردی اعمال نے علینا کو سنجیدہ کر دیا تھا اسے لگا ازان یہ سب دو سال قبل ہوئے واقعے کے تناظر میں کہہ رہا ہے انہی راستوں پر ہی تو اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور سب اسے مرا ہوا سمجھ بیٹھے تھے اور اب جب وہ اس کے سامنے زندہ سلامت کھڑا تھا تو علینا اس سب کے پیچھے کی وجہ جاننا چاہتی تھی اس نے ازان لاشاری کو اپنے کے پاس لوٹنے نہیں دیا تھا جو سوال وہ فی الوقت بھول چکی تھی وہ پھر اس کے ذہن میں تازہ ہو گئے تھے جانتی ہوں ازان اب میں تمہاری پریشانی سامجھ سکتی ہوں جب تمہاری گاڑیوں اور وہ جلی ہوئی لاش علینا الاشاری میرے پاس تمہاری کہانیاں سننے کا وقت نہیں ہے تم چل رہی ہو یا یہیں چھوڑ جاؤں تمہیں ازان نے قطعی لہجے میں اس کی بات کرتا ہوئے پوچھا تھا تمہیں میری فکر میری پریشانی یہ سب ایک کہانی لگ رہی ہے اب کی بار علینا کا غصہ امٹ کر آیا تھا بلکل مجھے یہ سب ایک کہانی اور تمہاری فکر ایک ڈرامے سے زیادہ کچھ بھی نہیں لگ رہی اب اگر بات اچھا سا آپ کے اس دماغ میں پڑ گئی ہے تو اپنے نازو پاؤں کو ہیلانی کی زہمت کر کے میری گاڑی تک آنے کا تکلف کر لیں کیونکہ تمہیں لفت دینے سے زیادہ میں تمہارے لیے کوئی بھی فیور کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں وہ کھالتے ہوئے لہجے میں کہتا ہے علینا کو حیران کر گیا تھا اس سے کی پربات و دور وہ اس کے مو پر اس کے فکر کو ڈراما کہہ رہا تھا علینا کی آنکھوں میں نمی چلکنے لگی تھی جسے کم روشنی کے باعت ازان لاشاری دیکھ نہیں سکا یا پھر دیکھ کر اندیکہ کر دیا وہ اتنا سنگدل کیوں ہو گیا تھا تم ایسے کیوں ہو گئے ہو ہوا کیا ہے کیا غلطی ہے میری اور ہم سب کی لہجے کی نمی پر قابو پاتے اس نے مضبوط انداز میں سفصار کیا تھا قلتی تو ساری میری ہے علینا لاشاری جو زندہ بچ گیا تلقی سے کہہ کر وہ گاڑی کے جانے پڑ گیا تھا تم میرے سوالوں کا جواب دیئے بنا ایسے بات نہیں بدل سکتے علینا نے اس کے پیچھے جاتے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا وہ پلٹ کے اس کے جانے مڑا تو علینا کو اپنے کافی قریب پایا کچھ پہلے گسرے کو دیکھتے رہے تھے اس سے پہلے ازان سمجھ کر کچھ کہتا دور سے تیزی سے آتی گاڑی اور اس میں ہوتنگ کرتے لڑکے ازان کے توجہ اپنی جانے مبذول کروڑا گئے تھے اوے ہوئے سڑک کے بیچ میں ہی رومیس پاس میں سے گزرتی گاڑی میں سے ایک لڑکے نے آواز لگائی تو ازان نے ایک دہتی نگاہ ان پر ڈالی تھی جو اب ان کے قریب سے گزر کر آگے پڑ گئی تھی یہی سننا تھا یا کوئی اور قصر باقی ہے ازان نے ایک بار پھر کھولتے لہجے میں ازان سے تفسار کیا تھا جواباً ازان جو ان لڑکوں کی بات پر شرمندہ ہوئی تھی خاموش نظر سے ازان کو دیتی رہی اس کی لہجے کی تلقی ازان کے لئے غیر یقینی تھی کچھ سبر آزمہ لمحک کے بعد ازان 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 کو قلائی سے تھامتے اپنی گاڑی کے جانب لائیا تھا ازان کسی روبورٹ کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی ازان کو گاڑی میں بٹھاتے ہی وہ خود درائیونگ سیند سمال تک گاڑی آگے بڑھا لے گیا پورے راستہ ازان نے کچھ نہ کہا تھا بس ٹک ٹک ٹکی باندھے ازان کو دیکھتی اس کا ضبط عزماتی رہی تھی اور ازان خود پر اس کی نظریں محسوس کرتا اپنے دل کی فریاد کو نظر انداز کر کے گاڑی دوڑائی جا رہا تھا گاڑی میں بوجھل سے خاموشی چھائی رہی یہاں تک کہ ازان نے گاڑی کنزہ بیکم کے گھر کے سامنے روکتے ہوئے علینا کو مخاطب کیا تھا تمہاری منزل آگئی ہے ویڈنسٹرین سے باہر دیکھتے ازان نے بے تاثرہ لیے دیا انداز میں کہا تھا میری منزل؟ ازان کو دیکھتے علینا نے نہ سمجھی سے کہا تھا تمہاری کنزہ پھپو کا گھر آ چکا ہے جلدی اترو مجھے تیر ہو رہی ہے لہجہ ہنوز پہلے کی طرح رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا علینا کے گاڑی سے اترتے ہی وہ گاڑی موڑکا سامنے بنے لگزری فارم ہاؤس کے مین گیر سے اندر لے گیا علینا نہ سمجھی سے ساری صورتحال کو سوچتی ازان کی طرح باتوں کو یاد کر کے وہیں کھڑی تھی موسم اور اپنی حالہ سے بے خبر علینا بہار کیوں کھڑی ہو؟ پیچھے سے آتی کنزہ بیکم کی آواز نے اس کے ٹرانس کو توڑا بینہ کچھ کہے وہ واپس پلٹی تھی طبیت کیسی ہے میری بچی کس کے ساتھ آئی ہو؟ علینا کو اپنے قلعے سے لگائے انہوں نے ایک سوال کیا تھا ازان ایک لفظی جواب دیتی وہ سیڑھیوں کی جانے پڑ گئی تھی کنزہ بیکم کو اس کی ذہنی حالت پر شپا ہوا تھا وہ علینا کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکی تھی اس لئے مزید سوال جواب کے بینہ اسے اوپر جانے دیا وہ اسے صبح بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کھڑے کھڑے آئیسا پیگم سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے کے جانے پایا تھا آریز نے اس کی جلبازی کو نوٹ کیا تھا وہ اپنے کمرے کے کھڑکی سے علینا کو ازان کی گھڑی سے نکلتا ہوا بھی دیکھ چکا تھا اور اب ازان کی غیر معاملی سنجید کی کی وجہ بھی سمجھ رہا تھا کمرے میں آ کر اپنے کوٹ اور شرٹ سے جان شروعاتا وہ باتروں میں شاور کے نیچے جا کھڑا ہوا یہ انجانے میں اپنے اندر دہکتے شولوں کو تھنڈا کرنے کا طریقہ تھا علینا کی باتیں اس کے فکر اس کا ازان کو دیکھ کر اپنی نظروں پر سے اختیار کھو دینا ازان کو بیچین کر رہا تھا علینا کے موپر تو وہ بہت آرام سے اس سب کو نارٹک کا نام دے سکتا تھا مگر حقیقت میں یہ سب باتیں اس پر انسان انداز ہو رہی تھی اسے کمزور کر رہی تھی مگر پھر سامنے لگے گلاس وال میں اپنے اکس پر پڑتی نظر اس کے اندر کے سارے نرمی کو ایک بار پر منجمعت کر گئی تھی کچھ باتیں اور ان کے چھوڑے گئے نشان جو اس کے جسم اور روح پر آج ہی موجود تھے اسے بے حظ بنانے کا کام احسن فریقے سے انجام دے رہے تھے دوسری جانب اپنے کمرے میں آتے ہی علینا کمال ہاؤس کی جانب کھلتی کھڑکی میں آنگ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے اس نے آزان کو اندر جاتے دیکھا تھا کچھ دیر بعد اوپر کی منصر پر بنے کمرے میں لائٹ آن ہوئی تھی وہ یقیناً وہی کمرہ تھا جہاں آزان رکھا ہوا تھا علینا ٹکٹے کی باندے کتنی ہی دیر اس کمرے پر نظر جمعہ کھڑی رہی تھی جب ہمہ جواب دیکھ گئی تو پردے گرادی بنا چینج کیا اپنے بیٹ پر آنگ بیٹھی تھی سوچو کا محور وہ ایک ہی شخص تھا جو اس کی دنیا بدل کر اب خود بدل گیا تھا کنزہ بیگم رات پر علینا کو ہی سوچتی رہی تھی انہیں گزشتہ رات علینا کا روئیہ عجیب لگا تھا علینا کا خیال کر کے انہوں نے آج سکول لیڈ جانے کا فیصلہ کیا تھا نو بجے تک علینا نہیں جا گئی تھی اس کے آرام کے خیال سے انہوں نے بھی اسے جگایا نہیں تھا اور خود اپنے گھر کے آگے بنے چھوٹے سے لان میں آ کر پودو کو پانے دینے لگی تھی جب نظر حریز نے حریز کے حمراہ ووک کرتی آئیزہ بیگم پر پڑی تھی ان کیسے اس حرام دعا کر کی غرض سے وہ باہر چلی گئی اور باتوں بھی باتوں میں انہیں پتا چلا کہ رات علینا اہان کے ساتھ لٹ کر آئی تھی کچھ دیر بعد وہ اندر آئیں تو اسی وقت انہوں نے علینا کو سڑیاں اترتے دیکھا وہ رات والے حلیہ میں ہی تھی بس چیرے کے اطراف کے بال بھی گئے ہوئے تھے وہ بینا چینج کیے مو دھوکا سیدھ نیچے آگئی تھی کیسی ہو بیٹا کنزا نے اس کے پاس جاتا ہے اس افسار کیا تھا ٹھیک ہو بے تاثر لہجے میں جواب آیا تھا جو انہیں کافی عجیب لگا تھا کیا ہوئے بیٹا رات کو بھی تم اپسٹ لگی مگر میں نے سوچا تھا کہ صبح تم سے بات کروں گی کنزا نے اس کے چیرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے پوچھا تھا کیا ہوا ہے وہی تو سمجھ نہیں آرہا پپو ایسا کیا ہو گیا ہے جو آزان ایسے کر رہا ہے ادینہ کی بات پر کنزا بیکم نے الجی نظروں سے اسے دیکھا وہ شاید کسی بات کی ٹینشن لے رہی تھی رات بھی آہن کے ساتھ آنے کے بعد وہ آزان کا نام لے رہی تھی اچھا تم بیٹھو میں ناشتہ لے کر آتی ہوں اسے تھام کر لیونگ روم میں بٹھاتی وہ کچن میں چلی گئی گی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں دیوانی ہو گئی ہوں جو آہن کمال خان کو آزان کہہ رہی ہوں جبکہ ایسا نہیں ہے دیوانوں تو وہ سب ہیں جو میرے آزان کو آہن کمال خان کہتے ہیں کچن کے دروازے سے ٹیک لکھا کر کہتی وہ کنزا بیکم کو حیران کر رہی تھی میں سچ کہہ رہی ہوں آپ کو یقین نہیں ہے تو چل کر دیکھ لیں وہ شخص ہمارا آزان ہے اسے ہم مرہ ہوا سمجھ بیٹھے تھے وہ زندہ ہے علینا نے اپنی بات پر زور دے دے ہوئے کہا گنزا بیکم تو ناسمجھی سے علینا کو دیکھ رہی دی پھر کچھ دیر قبر ہوئی آیسا بیکم کی گفتگو ذہن میں آئی تو سا جھٹک کا ناشتہ بنانے لگی چیتو چناب کسی لگی آپ کو یہ اپیسوڈ کیا ہوگا آگے کچھ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اپنے اندازے لگائیے تکے لگائیے کہ آخر آگے کیا ہوگا کمیل سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جائے ملوں گے آپ سے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ